دوستو رامرام شامد حکو دوست حکو بائلو حکومت رکم سنگھ آج ہم اس استان پر پہنچے اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں جو گفاؤں کا پوائنٹ ہے اور یہ گفائیں ہیں بھیڑیے کی گفا ہے اور اس سمجھ یہ ہے پرسام پورا چارہ کا باس کا جو رستہ ہے اور یہاں سے جو دھمورہ بھوڑکی والا مارگ آگے چلتا ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر دس کلومیٹر اسٹ ویسٹ ساؤت اور چاروں دشاؤں میں بھیڑیا لگ بک دس کلومیٹر گریڈیسز میں پہنچ کر روز رات کو لگ بک چار سے پانچ اور اس سے بھی زیادہ اپنے سکار بنا رہے ہیں چھوٹے مامنے بکری ہے ان کا اور یہاں پر ابھی ابھی ون بی با کہ ہم لگاتر فلوپ لے رہے ہیں کیونکہ نولگر بلوک کے تمام لوگ ہم سے پیل بھی کر رہے ہیں اور ہماری یہ کاری ہے کہ ہم لگاتر ہر سمجھ شاؤں کا سمجھ دان کریں تو یہاں پر ون بھا کہ ٹیم پہنچی ہے لیکن ابھی تک کچھ کر نہیں پا رہی ہے لگ بک دو سو سے زیادہ چھوٹی گفہ انہوں نے بنا لی ہے اور یہ ایک بڑا ٹیلہ سا پوائنٹ ہے اور اس ٹیلے کے پوائنٹ کے نیچے بڑی بڑی گفہ ہیں جہاں پر اس سمجھ بھی بتا رہے ہیں کہ لگ بک چھے کی سنکھیا میں بھیڑی ہے جو دیوالی پر لگ بک دو آئے بھیڑنگ کے بعد میں چھے کی سنکھیا تک پہنچ رہے ہیں اور وہ لگاتار اس چطر میں آ ہاں تک مچائے ہوئے ہیں یہ بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی پوائنٹ جارہ کیمرا ہم ساتھی جارہ آگے ہیں اور آپ کو ہم سارے ایکسلوی ویجوال آپ کو تردے بعد میں دکھائیں گے اور یہ وہ پوائنٹ ہے جب آپ دیکھو گے کہ واقعی دلپ پر جاتی جیسی یہاں جھاڑیاں ہیں اور یہ نوالگڑ کے اس بلوک پر ہے جو کافی اونچائی والا ایک ٹیلہ لیا آوستان ہے چارہ کے بعد سے آگا نکل دے جب چارہن کی ڈھانی ہے اس پوائنٹ سے یہ بالکل نزدیک ہے اور آپ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کچھ آپ کو ہم جیسے دیکھیں کہ بہت مہتوبن جانکاری ملی ہے کہ یہاں پر ہڈیاں بھی ہے اور وہ ہڈیاں جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانور کا جب سکار کرتے ہیں یہ بھیڑیے تو ان بھیڑیے کو یہاں تک وہ لے کر آتے ہیں یہ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہڈیاں ہیں بہت لوگ بتا لیں آس پاس کے لوگ کہ یہاں آس پاس جب سانکل ان کے بال جانوروں کے سب لوگ ملے پورے ویجوال آپ کو ملیں گے ہم نے ایک وشی اس کوریش کیا ہے آپ لوگوں کے لیے اس سمیشہ کا سمدھان ہو اور لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے سنگھام ہیں یہاں لوگ بھی ہمارے ساتھ پہنچے ہیں اس پورے ایبیان میں اور کچھ ایکسیلی ویزبل ہم آپ کو لوگوں اپلت کرائیں گے لوگوں کی بہت بڑی ان سب لوگوں کا کہنا بھی ہے اور تمام لوگ آپ دیکھ پا رہے ہیں استانے سرپن سے لے استانے ساتھی لوگ ہیں بھی ہیں استانے گرامین ہے جنہوں نے بتایا کس طریقے سے ان بھیڑیوں نے بھیڑیت کر رہا ہے کوئی اسی اچھتا ہے آج سے دیوالی جب آئی تھی اس سمیں سے لگا تھا ہر ویکتی کے گھر میں ان بھیڑیوں نے اپنا سکار بنایا چھوٹے بکریاں سے لے کر چھوٹے بچڑوں کو اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ پوائنٹ ہے جہاں آپ دیکھیں ہر طرف سانکلی ہر طرف جھاڑیاں ہیں بہت ہی اس طرح کی جھاڑیاں جہاں پر پہنچنا بڑا مشکل ہے اور ہم یہ آپ کو تمام کچھ الگ تھوٹے دیر بعد میں ہم آپ کو ویڈوز دیں گے ان سے باتچیت کا بیور لوگ رہات کی سانس لیں گے نو اگڑو دیٹی بلوک کے تمام لوگ بلگاتار جو آ رہے ہیں کہ سکایتیں کی روز رات کو کسی نہ کسی گھر میں چھوٹے چھوٹے جو پالتو جانور ہیں ان کو یہ بھیڑی سکار بنا رہے ہیں بہت ہی دراؤنا جنگل سا جیسا یہ ایک پورشن ہے تو خوب دوری پر فیلا ہوا ہے کیلے پر یہ جھاڑیاں ہیں دل پچاتیاں جیسی یہ کانٹیلے دار ان کے بیچ میں بھیڑیوں کا یہ نواز اس کو یہاں سے کمپلیٹ کلین کرنا پڑے گا تب جا کر لوگ رہات کے سانس لیں گے اور یہاں سے بھیڑیوں کو رسکو کر کر انہے جگہ سپ کے جائیں کیونکہ ابھی اسی سطان کے نیچے بھی بھیڑی ہیں پرشانپورا اور چارہ کے بعد کا آگے چلتے ہیں بھوڑکی کا سے یہ بیچ کا پوائنٹ ہے حالانکہ نورڈ سیما کے اندر ہی چھتر ہے اسے میں ہم جو خڑے ہیں لو لاسٹ بورڈر پر کہہ سکتے ہیں جہاں سے آگے تھوڑ دیر بعد میں ادھارٹی سٹارٹ ہوجاتی ہے تو ہماری اپیر ہے یہ بہدی آوشک ہے کہ لوگوں کو رہات ملے گی سب لوگ رہات رات کو چین کے نین لیں گے اور یہ بھیڑیوں کا جو لگ بگ آدھا درجن کے سنکھہ میں یہاں پر ہے